عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں کیسر محمود امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آپ سب خریصے ہوں گے تو آج ہم نے تیار کی ہیں چنے اور کوفتے چنے اور کوفتے بنانا بہت ایزی اور بہت ہی جلدی تیار ہو جاتے ہیں تو چلیں اب ہم ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں اور بناتے ہیں چنے اور کوفتے چنے اور کوفتے بنانے کے لیے ہاف کیجی ہم نے چنے لیے تھے ان کو چار گھنٹے پہلے بھی گو کر رکھ دیا تھا ایک بڑے سائز کا ہم نے پیاز لیے لیسن لیے تھوڑا سا دو ٹماتر کٹے ہوئے ہم نے لیے ادر کا پیسٹ ہے سبز مرچ ہے اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اس میں شامل کر دیں گے ایک چمچ نمک اس میں ڈال دیں گے اور ایک لیٹر کے قریب پانی اس میں ڈال دیں گے ایک دال چینی کا پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے ایک موٹی لائچیٹ ڈال دیں گے اس میں دو سبز لائچیٹ ڈال دیں گے اور چار ادر لاؤنگ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور اس کو تقریباً دس منٹ تک کے لیے دم پر رکھ دیں گے تاکہ چنے جو ہیں اچھی طرح گل جائیں دس منٹ اس کو رکھے ہوئے ہو گئے اور یہاں پر تیار کر رہے ہیں ہم کوفتے جو چنوں میں ہم نے شامل کرنے ہیں کوفتے وہاں رہے تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم چنوں کے اندر ہاف کپ کوکنگ آل شامل کر دیں گے ایک چمچ لال میچ ڈال دیں گے اس میں ایک چمچ حلدی پاورڈر اس میں شامل کر دیں گے ایک چمچ گرم مسالہ پیسا ہوا ایک چنوں کو اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھا پن ہتم ہو جائے ہاف لیٹر کے قریب اس میں پانی شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح ہلا لیں گے اور جو کوفتے ہم نے تیار کیے ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو کور کر کے پانچ منٹ تک کے لیے دم کا رکھ دیں گے اس کو رکھے ہوئے پانچ منٹ ہمیں ہو چکے ہیں یہاں پر ہم نے تھوڑا سا زیرہ لیا تھا اور دو لال میرچ لی تھی گول والی اس کا ہم نے ترکہ تیار کر لیا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے سبس دنیا ڈال دیں گے اس میں کٹا ہوا اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے الحمدللہ ماشاءاللہ چنے اور کوفتے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اس کے اوپر تھوڑے سے کٹے ہوئے پیال ڈال دیں گے ایک ازت لیمن ڈال دیں گے تھوڑی سی کٹی ہوئے سبس دنیا ڈال دیں گے الحمدللہ ماشاءاللہ چنے اور کوفتے ہمارے تیار ہو چکے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنل اس کو دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر دیں اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ تعالی آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ آذر ہوں گے اللہ حافظ